اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالواجد آج ہم بات کریں گے کممینکیشن سکلز کے بارے میں کممینکیشن سکلز کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی بات کممینکیٹ کرنا آنی چاہیے آپ اپنی بات اپنے میسج کو دوسرے شخص تک پہنچا سکیں اور اس کے میسج کو ریسیو کر سکیں اچھے سے سمجھ سکیں کممینکیشن ایک ٹو وے پروسس ہوتا ہے آپ کو بات سننی سمجھنی ہے اور پھر اس کو رسپونس کرنا ہے اگر آپ اپنی بات کو کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو جب تک وہ بات وہاں پہنچے گی نہیں ریسیونگ اینڈ پہ وہ بات نہیں جائے گی تو آپ کا کام نہیں ہوگا آپ کی کممینکیشن مکمل نہیں ہوگی آپ کو اپنی کممینکیشن سکلز میں ہمیشہ خیار رکھنا چاہیے کہ بات کو پریسائز کریں مختصر رکھیں اور اگلے بندے کی اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو بھی مدنظر رکھیں اگر ایک شخص جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں اس چیز کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بہت مصروف ہے اس کے پاس ٹائم کم ہے لہٰذا آپ نے بات اتنی کرنی ہے جو تھوڑے وقت میں وہ سن کے سمجھ سکے اگر آپ بہت لمبی کہانی لکھ کے اس کو بھیج دیں گے یا اس کو بہت لمبا آڈیو میسج بھیج دیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں سنے گا یا سن بھی لے گا تو وہ ایریٹیٹ ہوگا کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے آ پڑی ہے لہذا ہمیشہ سے کوشش کریں کہ کمیونکیشن سکلز اپنی پر کام کرتے وقت اپنی بات کرتے وقت اس کو پریسائز رکھیں مختصر رکھیں اور اگلے بندے کی لینگویج کا بھی خیار رکھیں جو زبان اگلا شخص سمجھ سکتا ہے آسانی سے اس زبان میں اس کے ساتھ کمیونکیٹ کریں ایسا نہیں کہ ایک شخص انگلش سمجھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اردو میں کر رہے ہیں ایک اردو سمجھتا ہے آپ اس کے ساتھ پنجابی میں کر رہے ہیں ایک پنجابی سمجھتا ہے اس کے ساتھ انگلش میں کر رہے ہیں لہٰذا ہمیشہ سے یہ خیار رکھیں کہ جو اگلا بندہ ہے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اس کی thinking capabilities کیا ہیں وہ کتنی آسانی سے بات سمجھ سکتا ہے کتنا ٹائم اس کے پاس ہے کون سی لینگویجز اس کے پاس ہیں آسان ہے اس کے لیے جب یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی کمیونکیشن سکل بہت بہتر ہو جائے گی I hope آپ کو یہ چیزیں help کریں گی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you